بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ریسپی ہے سٹیم مٹن کی بہت مزے کی ریسپی ہے اور اس عید پہ یہ ریسپی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس عید آپ اس کو لازمی ٹرائی کریے گا عید الازحہ کی آمد آمد ہے آپ میرے چینل پر جا کر عید الازحہ سپیشل کے نام سے بنی ہوئی پلی لسٹ کو لازمی دیکھئے وہاں پہ آپ کو ایک سو سے زیادہ ترقیب ملیں گی جو آسان اور کار آمد ہیں ان ترقیب میں مٹن اور بیف کے ساتھ بنی ہوئی کڑاہیاں ہانڈیاں پلاو کباب بار بی کیو فاسٹ فوڈ کے علاوہ آپ کو گھر میں بنے ہوئے بغیر کیمیکل کے مسالہ جات کے علاوہ اید سے قبل کی جانے والی تیاریوں سے مدلکہ ویڈیوز بھی ملیں گی تو آپ لازمی اس پلی لسٹ کو وزٹ کیجئے گا آئیے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آدھا کلو بون لیس مٹن لیا جس کو ایک گھنٹہ نمک اور سرکے والے پانی میں بھگو گے رکھا اس کے بعد اچھی طرح سے دھوگے خوش کر لیا اس کے بعد تیز گرم تیل میں اس کو فرائی کرنا ہے آنچ کو درمیانہ رکھنا ہے اس کو اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ یہ مکمل طور پر سنے رہا ہو جائے ہر طرف سے اس کے بعد اس کو ایک کچن ٹاول کے اوپر نکال لینا ہے اب اس کی میری نیشن تیار کرنی ہے پھینٹہ ہوا دہی ہے تین کھانے کے چمچ لے لیں گے مسالوں میں میرے پاس ہے نمک خسب زائقہ لے لینا ہے زیدہ اور دھنیا پورڈر کٹیوی لال میرچ اس کے علاوہ گرم مسالہ پورڈر لال میرچ کا پورڈر ایک ایک چھائے کا چمچ لے لینا ہے کالی میرچ کا پورڈر آدھا چھائے کا چمچ لے لینا ہے ہلدی چوتھائی چھائے کا چمچ اور زردہ رنگ ایک سے دو چھوٹکی لے لینا ہے آدھا چھائے کا چمچ لہسان ادھا کا پیسٹ اور آدھا چھائے کا چمچ سبز میرچوں کا پیسٹ اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ املی کا گودا ہے میرے پاس اور ایک کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ ایک کھانے کا چمچ چلی سوز ایک لیمو کا رس اس میں شامل کر دینا ہے ان سارے اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب مطن جو تھنڈا ہو چکا ہے جس کو فرائی کیا تھا اس کی اوپر اس میرینیشن کو اچھی طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے بھاری پیندرے کا برطن لینا ہے میں نے پریشر کو کر لیا ہے اس میں میں نے ایک سٹرینڈ رکھا ہے پانی ڈالا ہے اس میں اس کے اوپر ایک جالی رکھی ہے جالی کے اوپر فائل پیپر فائل پیپر کے اوپر بٹر پیپر ہے جس میں کٹس لگائے میں ہے اس کے بعد میرینیٹ کیا ہوا مطن اس کے اوپر پھلا کے رکھ دینا ہے اچھا آپ یہ بون لیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بید بون بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا گانیشنگ کے لیے اوپر سے سفیر تل چھڑک دینا ہے اور اوپر سے پھر ایک بٹر پیپر جس میں کٹ لگائے میں اچھی طرح سے اس کو کور کر دینا ہے ڈھککن لگا گیا اس کو تیس سے چالیس منٹ پکانا ہے یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں شفٹ کر لیتے ہیں میں اس کو سرف کر رہی ہوں پٹیٹو ویجز اور چلی گالک سوس کے ساتھ پٹیٹو ویجز اور چلی گالک سوس کی ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ ہولیڈی شیئر کی مئی ہے میرے چینل کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹیم مٹن کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ ریڈی ٹو سرف ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی فیڈ بیک سو دیجئے گا اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک و شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدہ ریسپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دستخانوں کو ہمیشہ آباد رکھے فی امان اللہ